موسیقی یہاں ڈاکو کا طریقہ واردات کچھ عجیب تھا آدھی رات کے بجائے یہ لوگ عام طور پر رات کی ابترہ حصے کے انتخاب کرتے اس وقت ٹیلیوین پر یا تو کوئی ڈراما آ رہا ہوتا ہے یا کوئی فلم ہر گھر میں ٹی وی کھلے ہوتے ڈاکو بڑے اتمنان سے پہلے سے منتخب کرتا کسی مکان کی بیل بجاتے اور جب درازہ کھولا جاتا تو اصلے کے زور پر اندر کس جاتے اس وقت تمام گھر والے عام طور پر ٹی وی والے کمرے میں جمع ہوتے اور انہیں ایک ہی کمرے تک محدود رکھنے میں آسانی رہتی اور دوسرے گھروں میں بھی چونکے لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتی اس لئے پڑوسے کو متاخلت کا کوئی خطرہ نہیں رہتا تھا اس لئے بیل بجنے کے بعد خانون مرادہ کھولنے گیا اور اس کے چندی مئن بار فیر کی آواز سنکر خانون کی جیخ سنکر اور برشیم اللہ چونکے تھے انہوں نے توڑک اپنا سرہ اٹھا لیا اور کھلکیوں سے اندہ دند فائرنگ شروع کر دی اور جب شبید درانی کو یہ پتا چلا کہ ہملاور ڈاکو نہیں نیلہ درانیس کے ساتھی تھے تو اس کی روح نہ ہو گئی تھی شبید درانی کو حیرت تھی کہ نیلہ یہاں تک کیسے پہنچی تھی اسے یہاں کا پتہ کیسے معلوم تھا حالانکہ وہ آج دیو میں سبزی منڈی سے اپنا تارو اپنا تاقب کرنے والے مجہول سے نوجوان کو پکڑ لائے تھے اس نوجوان نے اپنا نام بتانے کے علاوہ یہ بھی اطراف کر لیا تھا کہ وہ نیلہ درانی کا ساتھی ہے لیکن انتہائی تشدد اور ایزہ رسانی کے بعد اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ نیلہ کہاں ہے بظاہر کمزور اور دبلہ پتلہ سے عبدالکبوس بہت ہی سخت جان سابق ہوا تھا اسے اس کمزور سے نوجوان کی سخت جانی پر حیرت تھی لیکن سب سے دہر اس بات پر تھی کہ نیلہ کو اس ٹھکانے کا کیسے پتا چلا وہ بشیر منڈا کے ساتھ مل کر نیلہ اس کے ساتھ پر فائرنگ کرتا رہا اسے معلوم نہیں تھا کہ نیلہ کے ساتھی کون ہو سکتے ہیں لیکن کوئی دیر بعد جب اسے دلاور کو بھی دیکھا اور اس کے آواز دنی تو وہ کام کر رہ گیا نیلہ اکیلی ہی کیا کم تھی کہ دلاور بھی پہنچ گیا تھا ان دونوں کا ساتھ کسی توبھان سے کم نہیں ہو سکتا تھا اور وہ اس کسی توبھان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس نے راہ فرار اختیار کرنے میں آفے سمجھی تھی مکان کے سامنے کے رکھ سے تو فرار ہونے کا سوالی بیدا نہیں ہوتا تھا وہ کمرے سے نکل کر مکان کے پیشنے سے کی طرف آ گیا پچھلے بنگلے کی دیوار تکیبن آٹھ فٹ اونچی تھی شبید رانی کو اس دیوار پر چڑھنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی تھی کچھ دیر پہلے ہر گھر سے ٹیلیویئن کی آواز نہیں دے رہی لیکن اپس انڈاٹ آتا لوگوں نے نہ صرف ٹوی بند کر دی تھے بلکہ بندیاں تک مجھا دی تھی اور کمروں میں دوبھک کر بیٹھ کے تھے شبید رانی نے ایک عورت کو بنگلے کے بائیں طرف اوپن سپیس کے طرف دوڑتے دیکھا اس نے نائلہ کو بہجان لیا تھا وگر چاہتا تو فائر کر سکتا تھا لیکن اس پر اس قدر خوفتاری تھا کہ وہ فائر تو کیا کرتا وہ دیوار پر پر توازد ملکرہ نہیں رکھ سکا تھا اس اپنا پو سمالے کی کوشی کرتا وہ دوسرے طرف چھلان لگا دی وہ اس بنگلے کے پہلو کے اوپن سپیس میں دھوڑنے لگا اس نے کمرے سے ایک عورت اور بچوں کے چیخنے کی آوازیں سنی تھی لیکن وہ روکے بغیر دھوڑتا چلا گیا دوسرے طرف اس بنگلے کا گرد اسے گیٹ پر چڑھ کر دوسرے چھلان لگا دی اس گلی میں بھی سنڈاٹا تھا وہ دوڑتا ہوگا شادہ سڑک پر آ گیا فائرنگ کی آوازیں یہاں تک سنائی دے رہی تھی ایک پلی ٹیکسی کسی گلی سے نکل کر اس سڑک پر آ گئی ٹیکسی والا بھی شاید اسی فائرنگ سے بدحواس ہو رہا تھا اور کس نے کسی طرح اس علاقے سے نکل جانا چاہتا تھا شبیہ درانی ریفل تانے ایک دم سڑک کے بیچ آ گیا ٹرائیور نے بدحواس ہو کے ٹیکسی روکنا چاہی تو ایک مکان کے سامنے کیری کے جنگلے سے ٹکرا گئی شبیہ درانی دوڑ کر اس کے پاس پہنچ گیا نیچے اتروں جلدی کرو وہ ٹرائیور پر ریفل تانتے ہوئے خور رہایا ٹرائیور درادہ کھول کے نیچے خور رہایا اس نے انجن چلتا چھوڑ دیا وہ خوف سے بریترہ کاف رہا تھا مجھے کچھ مت کہنا میرے چھوٹے چھوٹے میں جانتا ہوں تمہارے چھوٹے بچے شبیہ درانی خور رہایا اگر جان بچانا تاتے ہو تو اس طرح بھاگ جائے پیچھے مر کر دیکھا تو گولی سے اڑا دوں گا ڈرائیور نے ایک لمحہ کی تاخیر کیا بھیجائر گلی کے مخالف سمت میں دور لگا دی شبیہ درانی نے پہلے پچھلی سیٹ اٹھا کر ریفل اس کے نیچے رکھ کر سیٹ کو ٹھیک سے جمائیا اور پھر سٹیرنگ کے سامنے بیٹھ کر گاڑی کو دورا دیا وہ مین روڈ پر آنے سے گریز کرتا رہا اور ٹکسی کو گلیوں ہی گلیوں میں دوراتا رہا وہ اس علاقے سے نکل آیا اب وہ فیڈر بھی ایریا میں تھا ایک گلی میں داخل ہوتی اس نے ٹکسی کی رفتار کم کر دی کچھ آگے جا کر ایک مکان کے سامنے سپیدر میں کیا کار کری تھی دو عورتے اور بچے کار سے اتر کر مکان میں داخل ہو رہا تھا کار میں بیٹھا ہوا آدمی کھڑکو کی شیشے چڑھا رہا تھا شبیدرانی کار کی کریپ ٹکسی روک رہی نیچے درکل پیچھ سیٹ کا دورازہ کھونے لگا کار میں بیٹھا ہوا شاید پسیجر سائیڈ والا کھڑکو کی شیشے چڑھا رہا تھا پس نے درائیون سیٹو کا شیشے چڑھایا دورازہ کھول کر اترنے کے لئے ایک پہ نیچے رکھا ہی کہ شبیدرانی اس کے سامنے ریفل تان کر کھڑا ہو گیا چابی ایک نیشن میں لگا دو اور نیچے اتراؤ شبیدرانی غنر آیا خوب سے اس شخص کا چہرہ دھوہا ہو گیا بہشت زیادہ سی نظروں سے اس طرح دیکھنے لگا پس نے در دیکھا گلی میں کوئی نہیں تھا اس کے گھر والے میں بکان میں جا چکے دی جلدی کرو ورنہ گولی مار دو شبیدرانی ریفل کو حرکت دی اس شخص نے کاب دو ہاتو سے ایک نیشن میں چابی لگائی اور نیچے اتراؤیا اس ٹیکسی کی پیچھے جا کر کھڑے ہو جا شبیدرانی نے حکم دیا وہ شخص ٹیکسی کی پیچھے جا کھڑا ہوا بلکہ ٹیکسی کی پیچھے چھوٹ گیا شبیدرانی نے گاڑی میں بیٹھ کر انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی کو ایک زوردہ جھٹکے سے آگے بڑھا دیا وہ مختلف سڑکوں سے ہوتا ہے اور سبزی منڈی والی سڑک پر آگیا اور نیو ٹون تھانے والے چوک سے اس نے گاڑی دائے طرف جیل روڈ کی طرف موڑ دی نارت نظر آباد والی اس مکان دے فرار کے بعد شبیدرانی کے پناہ کے لیے کی جگہ تھی پی آئی بی کالونی میں جبار کا مکان وہ بشیر منلہ کا ساتھ دو تین مرتبہ اس مکان پر جا چکا تھا اسی ایک کنٹہ کے جبار کے پاس اسے پناہ مل جائے گی ایک گلی کے مول پر پہنٹ کے اس نے گاڑی روک دی اور ادھر در دیکھنے لگا گلی تو سنسان تیلواتہ سڑک پر کچھ لوگ کو قیام دروف تھی رائفل اس کے پیروں کے پاس فوت میٹ پر رکھی ہوئی تھی اس کی خوش کسپتی تھی کہ راستے میں اس کی گاڑی کو چیکنگ کے لیے ہی روکا گیا تھا اگر روکا جاتا تو رائفل فوراں ہی پولیس کی نظروں میں آ جاتی اور وہ دھر لیا جاتا ہے اور اس وقت بھی اس طرح رائم رائفل لے کر نہیں چل سکتا تو اس نے گاڑی میں ادھر دیکھا کوئی چیز ایسی نظر نہیں ہے جس سے رائفل کو چھپایا جا سکتا دفتن اس کے زیر میں ایک اور خیال آیا اس نے نیچے اتھو کہ ڈکی کھولی اس کے آنکھوں میں چمکو بھرائی کار کے ڈکی میں کار کو ڈھاپنے والا کپڑا تیہ کر کے رکھا ہوا تھا اس نے وہ کپڑا نکال دیا رائفل کو اس کپڑے میں رپیٹا اور کار کا دروازہ بند کر کے گلی میں داخل ہو گیا تیہ کیا ہوا کپڑا اس نے بغل میں دبا رکھا تھا وہ مختلف گلیوں سے ہوتا ہوا اسی گلی میں آ گیا دو تین مرتبہ بشیر ملاک کے ساتھ ہی آیا تو اس وقت رات کے اوقات میں اسے مکان تراج کرنے میں خاصی دشواری پیش آئی تھی لیکن بہرحال ان کانٹک پہنچ گیا جب بار اس وقت گھر پر ہی تھا شبید رہنے سے صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ کسی قدر بدحواس ہو گیا وہ تو انہوں کہاں ہیں جب بار نے پوچھا ہے وہاں سے نکل گئے تھے شبید رہنے نے جھوٹ بولا میرا خیار ہے وہ بابر کی طرف یہ کسی اور طرف نکل گئے ہوں گے اگر ان میں سے کوئی نہ ملت ہو سکتا ہے وہ لوگ بھی یہاں آ جائیں شبید رہنے جب بار اس کے چیرے پر نظر جمعت ہوئے بولا تم جانتے ہو مسئلکاری ملازم ہو یہاں وہ لوگوں کے عام دورف سے علاقے کے لوگوں کی شبہ ہو سکتا ہے تم میری بات سمجھ رہے ہونا اچھی طرح سمجھ رہا ہوں شبید رہنے کے چیرے پر نظر جمعت ہوئے کہا لیکن تم بشیر ملازم کے ساتھ پوری طرح شریک ہو تم حصہ ملتا ہے اور میں بھی بشیر ملازم کا ساتھی ہوں اگر بلی بشیر ملازم میرے ساتھ ہوتا تو کیا تم ایسی باتیں کر سکتے تھے تم میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو جب بار نے جواب دیا کراچی کے حالات تم دیکھ رہے ہو پولیس گھروں پر چھاپے مار کر تلاشی لے رہی ہے معمولی معمولی بوتر لوگوں کو لے جا کر بند کر دیا جاتا ہے تم میں جانتا ہوں شبید اور اس کی بات کارتی بشیر ملازم نے تمہیں بتایا تھا کہ میں رحیم جارخان کا بہت بڑا زمیدار ہوں ہزاروں ایکڑ زمین ہے میری آج کل کچھ پریشانی میں ابتلا ہوں میرے حالات جلد ٹھیک ہو جائیں گے اور پھر میں تمہیں اتنے دولت دوں گا کی تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے میں تمہیں یہاں پناہ دینے سے انکار نہیں کر رہا ہے رئیس شبید جب بار کا لیتے ہیں اکتمہ بدل گئے میرا مطلب تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا یہ مکانوی لوگوں کی نظروں میں آگیا ہو میرا ایک دوست ہے سندگا وڈیرہ رئیس شانواز وہ ڈی سلوہ ٹون میں اپنے ایک دوست کے پاس رہ رہا ہے وہ محفوظ ترین جگہ ہے رئیس شانواز اور راول تم سے مل کر بہت خوش ہوں گے تم یہ رات تو یہاں گزارو صوبہ ہوں تمہیں خود لیکن کے پاس پہنچ جاؤں گا کہو تو میں فون پر بات کر لو ٹھیک ہے بات کر لو شبید دولانی نے کہا جب بار نے فون نور ملا کر سجاول اور رئیس شانواز سے بات کی بھی رسیب رکھتے ہو گولا وہ مان گئے ہیں تم جیسے رئیس کو لاوارشتو نہیں چھوڑا جا سکتا بی سلوہ ٹون میں سجاول کو مکان کہا ہے شبید دولانی نے پوچھا سجاول کا مکان جا میں مسجد کے قریب ہے بہت محسوس اور مشہور آدمی ہے سب لوگ جانتے ہیں اسے جب بار نے جواب دیا اور یہ رئیس شانواز کیسا آدمی ہے شبید دولانی نے پوچھا بہت اچھا آدمی ہے ریکن ذرا خود سر ہے کسی چھوکری کے معامل پر باپ سے لڑ بیٹھا ہے اور آج کے لئے سجاول کے ہاں ٹھہرا ہوا ہے بشیر ملا جانتا ہے اسے شبید دولانی نے سوالے نگاہوں سے اس کی طرح دیکھا وہ دونوں تو ایک دوسر کی جان کی دشمن ہے رئیس شانواز کے سامنے کبھی بھول کر بھی بشیر ملا کا نام مت لینا میرے تعلقات ان دولوں سے ہیں لیکن ان دولوں کو معلوم نہیں تم بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے جب بار نے کہا فکر مت کرو میں محتاط ہو شبید دولانی نے جواب دیا وہ دیر تک سجاول اور رئیس شانواز کے بارے میں باتیں کرتے رہے جب بار کی بات تو شبید دولانی کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ رئیس شانواز کس قسم کا آدمی ہو سکتا ہے وہ تقریباً دو بے تک جاگتے رہے پھر جب بار تو اپنے کمرے میں سونے چلا گیا اور شبید دولانی میں سوفی پر لیٹ کیا جب بار تو اپنے کمرے میں جا کر بست پر لیٹتے ہی سو گیا لیکن شبید دولانی کو دیر تک نید نہیں آسکی وہ بشیر ملا اور خانوں کی بارے میں سوچ رہا تھا وہ خود کو موقع ملتا ہی وہاں سے بھاگ نکلا تھا لیکن دونوں کی اس نے پرواہ نہیں کی تھی اس نے جب بار سے یہ تو کہہ دیا تھا کہ وہ دونوں بھی وہاں سے نکل گئے تھے اور بابر کی طرف چلے گئے تھے لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ واقعی وہاں سے نکل سکتے تھے یا نہیں اگر نائلہ اس کے ساتھ کے ہاتھوں مارے گئے تو یہ بودھ اچھی بات ہوگی اور اگر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو کر اور یہاں پہنچ گئے تو اس کا جھوٹ پکڑا جائے گا اور اس کے لئے بات بنانی مشکل ہو جائے گی اس کا ذہن بشیر ملا سے ہٹ کر نائلہ کے بارے میں سوچنے لگا پہلے نائلہ اس سے بچنے کے لئے بھاگتی بھی رہی تھی اور اب اس کی باری تھی نائلہ زخمی ناگن کی طرف اس کا پیچھا کر رہی تو وہ جانتا تھا کہ زخمی ناگن خطرناک ہوتی ہے وہ بہت غزم راگتے ہیں اور اس سے بچنے کے لئے بھاگ رہا تھا نائلہ صوبہ خان کے راستے سے فرار ہونے کے بعد جب تک غائب ہوئی تھی اس کے بعد پہلی مرتبہ سامنے آئی تھی اور اس نے بھرپور وار کیا تھا جس کا مطلب تھا کہ وہ پوری طرح تیار ہو کر اس کے مقابلے پر آئی تھی اور ستم ذریفی تو یہ تھی کہ دلاور بھی اس کے ساتھ تھا ایک اور خیال بھی شبید روانی کے ذہن میں تھا اگر مشیر ملا یا خان دور نائلہ کے ہاتھ لگ گئے تو وہ ان کا جوڑ جوڑ اکھاڑ کر معلوم کرنے کی کہ شبید روانی کہاں چھپا ہوا ہے اور پھر وہ یہاں پہنچنے میں دیر نہیں لگائے گی وہ دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ آج کی رات خیالی گزر جائے صبح ہوتے ہی جب بات کے ساتھ رہی شانواز کے ساتھ چلا جائے گا اور پھر وہ وقتی طور پر نائلہ کی خوف سے نجات مل جائے گی نائلہ دورانی کی خوف سے نیند آسکی کبھی اٹھ کر ٹائنے لگتا اور کبھی دوبارہ سوفی پر بیٹھ جاتا پنکھا چلنے کے باودن سے کمر میں گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی اس نے کھڑکی کھول دی تھنڈی ہوا کا جھوگا اس کے چہرے سے ٹکرایا وہ کچھ دیر تک کھڑکی کے سامنے کھڑا رہا ہر سو گہرہ سنڈاٹا باہر کسی طرف کی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی وہ کچھ دیر تک کھڑکی کے سامنے کھڑا رہا پھر دوبارہ سوفی پر لیٹ گیا اسے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اس کے آنکھ چھپڑنے لگی کسی نے سچ کہا کہ نیت سولی پر بھی آ جاتی ہے شدید خوب کی لپیٹ میں ہونے کے باوجود ہوس ہو گیا اچانک اسے یوں محسوس ہو جیسے کسی نے کے سینے پر کسی چیز سے ٹوکا دیا ہو اس نے گڑھ بڑھا کر آنکھیں کھول دی اور دوسرے لمحے سے سینے پر اپنا سانس رکتا ہو محسوس ہونے لگا اس کے سامنے نیلہ ڈریفل تانے کھڑی تھی شبید رانو کو نیلہ کی صورت میں موت اپنے سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی اچانک اس نے پینترہ بدلا اور رشنوں کے حوالے سے اسے مسالت پر آمادہ کرنے کی کوشش کرنے لگا لیکن نیلہ کا دل پتھر ہو چکا تھا لگتا تھا کہ اسے کسی کی ملپنہ ہی چھوڑے گی اسے یہ بھی یقین تھا کہ نیلہ کے لی نہیں ہوگی دلاور بھی اس کے ساتھ ہوگا اور سوچا شاید اس کے دلاور نے جببار اور اس کے نوکر کو گن پوائنٹ پر لے رکھا ہو اچانک یہ خاموش فضا فیر کی آواز اپری یہ پسٹول کا فیر تھا اس کے ساتھ ساتھولے کمرے میں ایک چیخ ہو گری نیلہ فیر اور چیخ کی آواز سنکر چھوڑے اس نے پیچھے دیکھا شبید رانے کو کسی ایسی موقع کی تلاش تھی اس نے صوفی پر لیٹے لیٹے پوری طاقت سے اچھل کر حملہ کر دیا اس نے ایک کھلکی کے باہر چھلانا لگا دی اور مکان کی دیوار پر چڑھ کر گلی میں گھسایا اس وقت دین کی روشنی پھیل چکی تھی اسی لمحے ایک اور فائر وہ اس نے گلیوی کی موقع پر رکھ کر دیکھا اسی لمحے جببار دو عورتوں مکان سے باہر آ گیا شبید رانے نے آواز دیکھ کر اسے بھی طرح متوجہ کیا اور جببار اس کی طرف دھوڑا گلیوں میں سنناٹا تھا دو فائر ہوئے ترزائی تھا کہ کون باہر نکل سکتا تھا وہ دوڑتیں بہت دور پہنچ گئے سڑک پر پہنچتے ہی ایک کار دیکھ کر رکھ گئے ایک دنوں میں آمدی کار دو درادہ کھول رہا تھا اسے ان دنوں کی طرف دیکھا تھا لیکن کوئی توجہ نہیں دی تھی جببار نے قریب پہنچے شہس کھوبے پر زور سے بزدول دستے کی ضرب لگائی وہ شہس چیفتہ اور لہر آگے شبید رانے نے جببار نے اسے پکڑ کر ایک مگان کی دیوار کی آر میں بچھا دیا اور کار کی طرف دھوڑے اے شبید تم کار چلاو میں تمہیں راستہ بتاؤں گا جببار چیفا کار کی چابی کوئی اچھا درازہ کے لاؤک میں ہی تھا شبید رانے جلدی سے چابی گھوما کر درازہ کھولا اور اندر بیٹھ کر دوسری چابی ایک نیشن میں لگانے لگا اس کے ساتھ اس نے پسنجر سائٹ گولے درازہ کا لاؤک کھٹکا اٹھا دیا جببار جلدی سے درازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا شبید رانے انجن سٹارٹ کر چکا تھا جببار کے بیٹھ اس نے کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی جببار اسے راستہ بتاتا رہا اور شبید رانے نے ٹرائب کرتا رہا تین ہٹ پیلس پیلا اور گلی مارس سے ہوتے ہوئے ناظرم آباد چورنگی پہنچ گئے اب یہ ٹریفک زیادہ نہیں تھا شبید رانے کو تیز رفتاری میں کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی تھی اباسی شید اسپتال سے اس نے گاڑی بائی طرف موڑے اور پاپوش میں خلافہ چوک کے قریب ایک گلی میں گاڑی روک کر دونوں ریچ اتر آئے انہوں نے وہاں گاڑی چھوڑتے ہوئے کسی سے نہیں دیکھا تھا وہ اٹمیلان سے چلتے ہوئے چوک اگر کر کے سیدھے نکل گئے نیا دن شروع ہو چکا تھا لوگ اپنے کام دندوں کے سلسلوں میں گھروں سے نکل آئے تھے سڑکوں پر اچھی خاصی عام طرف تھی جیس سڑک پر وہ چل رہے تھے اسیدی پاپوشنگر کبنستان کی طرف چلی گئی تھی لیکن وہ دونوں اس سے پہلے ایک گلی میں مڑے اور پھر دو تین گلیاں گھومنے کے بعد ایک مسجد کی قریب سے گزرتے ہوئے آگے نکل کر دوسری گلی میں داخل ہو گئے اور بلاخر ایک دو منزلہ مکان کے سامنے ٹھوٹ گئے دروازہ کھولنے والے نے پوچھا وہ سجاول تھا درمیانی عمر اور قد بھی درمیانہ ہی تھا چھوٹی گول داڑی اور نوکدار موچھے داڑی میں اکا دکا والس فید بھی نظر آ رہے تھے خیاری تو نہیں ہے رئی سجاول جببار نے کہا بڑی مشکل سے جان بچا کر آئے آؤ اندر آ جاؤ یہ کون ہے سجاول نے اندر آنے کے لئے راستہ دیا یہ بھی اپنے سجنہ تفصیل سے آرام سے بتاؤں گا جببار نے جواب دلے وہ دونوں اندر آگئے درمیانی عمر میں دبیز کالی بچھا ہوں اس کے علاوہ بھی کمرے میں ہر چیز نفیس اور قیمتی نظر آ رہی تھی گیٹ کے اندر داخل ہوتے شبید درانی پوسٹ میں ایک چمچماتی پانجیرو بھی دیکھ چکا تھا ان تمام چیزوں سے شبید درانی کو سجاول کی مالی حسد کا اندازہ لگانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی پیرو ارے او پیرو سجاول نوکر کو آواز دی جی سائن فوراں پیرو حاضر ہو گیا اور رویتی انداز میں دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا وہ ایک بڑا آدمی تا عمر ساٹھ کے لگ بگ رہی ہوگی سفید داری اور جھکیوی موچھے اس نے نیری رنگ کی شروار پنی سپین رکھی تھی ساتھ پر میروں رنگا ایک کپڑا پگڑی کی طرح لپیٹا ہوا تھا ارے بابو بھی بھی آنا ہے سجاول نے کہا پہلے چاہو لاؤں پھر ناشتے کا بند بس کرو جی سائن پھر کہتے ہوئے باہر نکل گیا ہاں جب بارسنے کیا عاملہ ہے کیا افتاد پڑی صبح ی صبح سجاول نے کہتے ہوئے سوالے نگاہوں سے جبار کی طرف دیکھا سائن پولیس کو شک ہو گیا تھا کہ میرے مکان پر کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جنہیں پولیس پسند نہیں کرتی پر سو رات کو رئی شہنواز آیا تھا اس کے جانے کے تھوڑے دیر بعد دو سادہ لباس پولیس والے آئے تھے اور وہ مجھ سے دیر تک رئی شہنواز کے بارے میں پوچھتے رہے اور میں حد بار سے انکار کرتا رہا سائن پچھری رات میں ایک لمک کو خاموش ہوئے پھر شبیر دعانے کی طرف اشارہ کرتا ہے بولا رئی شبیر میرے گھر آ گیا ان سے ایک مرتبہ پہلے ملاقات ہوئے کس نے بتایا کہ پولیس اس کے بیچے لگی ہوئے ہیں میں نے اسے پناہ دیا دی رئی شبیر کو تو یقین تھا کہ اسے میرے گھر آتے ہوئے کسی نہیں دیکھا تھا لیکن صبح صبح پولیس کے ایک پارٹی نے میرے مکان پر چھاپا مارا کچھ آر آدمی تھے اور رئی شہنواز کے بارے میں پوچھ رہے تھے انہیں کسی نے اطلاع دی تھی کہ رئی شہنواز رات کو میرے مکان پر آیا ہے اور یہی موجود ہے پولیس والے دراشی لے رہے تھے اور پیرل کو آپ تو جانتے ہیں نا اس نے ایک پولیس والے سے ریفل چھیننے کی کوشش کی ہم نے بھی پولیس والوں پر ہمرا کر دیا پیرل تو پولیس کا ہوتوں مارا گیا مگر ہمیں بھاگنے کا موقع مل گیا ہم سجاول نے کہا اگر پولیس ہمارے پیچھے یہاں آگئی تو نہیں سائن نہیں جب بار جلدی سے بولا پولیس ہمارے پیچھے نہیں آئی ہم نے راستے میں ایک گاڑی چھین لی تھی جسے ہم نے بہت دور چھوڑ دیا ہے پولیس ہمارا سلاگ نہیں لگا سکتی اسی دوران پیرو چھائے لے کر آگئے اس نے چھائے ان تینوں کے سامنے رکھی اور باہر نکل گیا یہ رئی شبیر کون ہے ذرا ان کے بارے میں بھی بتاؤنا سجاول نے کہا سائن یہ پنجاب کے بہت بڑے بڑے رہے ہیں آپ کو اپنے بارے میں خود ہی بتائیں گے جب بار نے کہتا ہوئے شبیر درانی کی طرف دیکھا سجاول بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا شبیر درانی چلنے میں خاموش رہا بھی اپنے بارے میں بتانے لگا سجاول بڑی بڑی دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہا تھا آخر میں شبیر درانی کہہ رہا تھا میں سورت کا ڈسا ہوں رہی سجاول میرے پاس کیا کچھ نہیں لیکن میں اس طرح درمدر ٹھوکریں کھا رہا ہوں ذمہ داروں بڑیروں کے خلاف مقدمے تو بنتے ہی رہتے ہیں ایک اسے میرے خلاف اتنے فوجداری مقدمے بنا دیئے جن کا بندازہ نہیں رکھا سکتے آپ انسپیکٹر صوبہ خان کو جانتے ہوں گے اسے کون نہیں جانتا سجاول نے کہا وہ انسان نہیں ناکتا زہریلا ناک لیکن سنے سے مقتل کر دیا گیا اور آج کل مفرور ہے مفرور نہیں مقتول شبیر درانی نے کہا کئی روز پہلے اسے قتل کر دیا گیا تو اتفاقس کا قتل میری زگینوں پر ہوا تھا نیلہ درانی ایک موقع پر انسپیکٹر صوبہ خان ہتے چڑ گئی تھی لیکن کسی طرح بھاگ دکھی مجھے یقین ہے کہ صوبہ خان کو اس نے قتل کیا یا کروایا ہوگا لیکن یہ قتل میرے قاتل میں ڈال دیا گیا اور میری گرفتاری کے لیے ناقابل زمانت باران جاری کروا دیا میں وہاں سے نکل آئے میرا خیال ہے کہ میں کچھ سا باہر ریکپن دوستوں کی مندر حاصل کر کے اس کے خلاف کو ثبوت تلاش کروں گا لیکن وہ یہاں بھی پہنچ کی اس نے قرائے کے قاتلوں کی خدمات حاصل کر رکھی ہیں جو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں کراچی میں اس کی طرف سے مجھ پر دو بار قاتلان حملے ہو چکے ہیں اور گزشتارہ دراصل اسی کے آدمی میں مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی اور میں جان بچا کر جب بار کے دھر پہنچ گیا تھا لیکن وہاں بھی نہ ٹک سفا پولیس ہے بھی شانواز کی تلاش میں وہاں چھاپا مارا تو مجھے وہاں سے بھی بھاگنا پڑا اب آپ کے پاس آئے ہیں مجھے صرف چند روز کے لیے پہلا درانی کو انجام تک پہنچانا ہی میری زندگی کا سب سے اہم مشہن ہے شبی درانی نے کہا واہ سائیں گیا دروازے کی طرف سے یہ آواز سن کر شبی درانی نے چونک کر اس کے طرح دیکھا وہ رئی شانواز تھا بڑی مجھلس کے چہرے کو خاصا خوفناک بنا دیا تھا وہ اندر آگیا سجابہ نے اس کا تعرف کرایا دونے نے بڑی گہم جوشتی ساتھ ملایا سائیں میں ابھی اسی ناغن کا ڈسا ہوں جس نے دواری زندگی میں زیر بھرا ہے رئی شانواز نے کہا وہ لڑکی بڑی قیامت ہے اس کے ساتھ دو لڑکے اور میں ہیں اے بابا اس نے تو پولیس کے بڑے بڑے افسروں کو بھی اپنا غلام بنا رکھا ہے بڑا جادو ہے اس کے حسن میں کمال کی چھوکری ہے وہ اس سے جانتے ہو شبی درانی علجوی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اس نے تو میرے باپ کو میرا دشمن بنا دیا ہے رئی شانواز نے کہا اور پھر نائرہ سلطانہ وہ سلسی کے بارے میں تفصیل سے بتانے لے گا آخر میں وہ کہہ رہا تھا اس کی وجہ سے تو پولیس بھی میری دشمن ہو گئی ہے میں تو اس کی تلاش میں ہوں اس کے ساتھ دو لڑکیاں اور بھی بڑی قیامت کی چیز ہیں دو لڑکی کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتا لیکن ایک بہت خطرناک آدمی ان کے ساتھ ہے دلاور نام ہے اس کا اور وہ بھی کئی سنگین مقدمات اور پولیس کو مطلبہ شبی درانی نے کہا اس میں غیرت نام یہ اب کوئی چیز نہیں رہی اس طرح وہ سجاور اور شاہ نواز کے ہمدردی حاصل کرنا چاہتا تھا اور نائلہ کے بارے میں جھوٹ بہتوئے شبی درانی نے بھی کوئی مزاہکہ نہیں سمجھا تھا اس طرح اسے نائلہ کے خلاف ان لوگوں کے ہمدردیہ تو حاصل ہو ہی گئی تھی فکر مت کرو بابا اس سلومہ کو بھی دیکھنے گے رئی شاہ نواز نے کہا ان کا پتہ چلانا ہے کہ وہ ہیں کہا اس شوکری کے ساتھ تو بھی ایسا سلوک کروں گا اسے دن میں بھی تارے نظر آنے لگیں گے تمہارے ساتھ وہ کیسے ٹکر آئے گی تھی رئی شاہ نواز شبی درانی میں پوچھا میں ان دنوں ڈیبلو میں تھا اور بابا سہی یہ آئے ہوئے تھے اور رئی شاہ نواز نے بتایا وہ تین لڑکیاں تھی کہی سے بھاگی ہوئی تھی اور پولیس ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی میں نے انہیں پناہ دی اور بابا تم جانتے ہونا کہ جب خوبصور جوائے لڑکے اپنے قریب ہوں تو دل کب مانتا ہے میرا دل بھی مچھل گیا لیکن وہ تو پٹھے پر ہاتھ نہیں رکھنے دیتی تھی اور پھر اس رات میں شراب کے نشے میں تھا وہ تینوں ہماری پرانی نوکرانی کو ساتھ لے کر حویری سے بھاگ دے ہماری نوکرانی مجھ سے غداری کی مجھے یقین تھا کہ مائی سوکھان ان کو لے کر کراچے میں بابا سہی کے پاس ہی آئے گی میں بھی ان کے پیچھے آگیا لیکن بابا سہی نے تو مجھے گھر بھی نہیں گھسنے دیا پتہ نہیں لڑکے انہیں کیا جادو کر دیا تھے میری بہن میں میرا بھائی بھی میرے خلاف ہو گئے میرے خلاف پولیس میں اغوار ڈکیتی کاتھر انہیں کیسی کیسی ریپورٹر لکھوا دے مجھے پولیس سے بچے کی روپوش ہونا پڑا اور پھر ایک دن دونے لڑکے میرے ہاتھ لگے تمہاری بہن نائلہ اور سلطانہ میں انہیں تاریخ دور سے اٹھا لیا تھا تیسری لڑکی میری بہن کے ساتھ تیسری بچ گئی وہ ابھی بابا سہی کی گھر میں ہے نائلہ اور سلطانہ کو میں اپنے ایک دوست کے بگلے پر لے آیا ہم نے سوچا تھا کہ رات کو دعویوں تڑھیں گے لیکن وہ دونوں وہاں سے بھاگ گئے بہت تیز ہیں وہ لڑکی ہیں تمہاری بہن تو قیامت ہے قیامت معاف کرنا رہی شبیو وہ ایک لمحے کو خاموش ہو پھر کہنے لگا اس سارے فساد کی جڑ نائلہ ہی ہے وہ ایک بار میرے ہاتھ لگ جائے اس کا سارے قسمل نکال دوں گا میں ابھی اسی انتظار میں ہوں شبیو دورانی نے بے غیرتی سے کہا تم لوگ باتیں کرو میں نہاں دھوکو کچھ تیار ہو جاؤ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے سجاول کہتے ہوئے اٹھ کیا اس کے کمرے سے جانے کے بعد بھی دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے موضوع نائلہ کی گردی گھنڈ رہا تھا جب باہر خموش بیٹھا ہوا تھا تکیر میں آدھے گنڈ پر نوکر ناکر بتائے کہ ناشتہ تیار ہے وہ لوگ اٹھ گئے شبیو دورانی نے بھی تک ہاتھ بھی نہیں دھویا تھا چائے تو وہ پی ہی چھکا تھا ناشتے پر بھی اسی طرح بیٹھ گیا ناشتے ایک بعد سجاول تو پانجیرو لے کر چلے گئے اس نے کہہ دیا تھا کہ اس کی واپسی شام تک ہوگی شبیو دورانی اور ریش شانوال دوبارہ ڈرائی روم میں آگئے اور نیالہ ہی کے بارے میں باتیں کرنے لگے وہ مصوبے بنا رہے تھے کہ نیالہ کا کس طرح سراغ لگایا جائے تم نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ ایک لڑکی اور بھی ہے اور تمہارے بابا سنہی کی گھر میں رہ رہی ہے شبیو دورانی صرف دیکھتے ہوئے کہا نیالہ نے اس سے رابطہ رکھا ہوگا اور اس سے معلوم ہوگا کہ نیالہ کہاں ہے رہاں رئی شانوال بولا یہ بات تو میرے ذہن میں آئی ہی نہیں میں بھی کوشش کرتا ہوں اٹھ کر ٹیلی فون کے قریب آگر اسی در اٹھاک اپنے باپ کا گھر کا نمبر ملایا اور انتظار کرنے لگا تقریباً ایک منو پر کار رسیب کرنے کی مائی سکھن کے آواز شانوال کی اسماس سے ٹکرا گئی میں رئی اس شانوال بول رہا ہوں مائی سکھن شانوال میں کہا گھر میں جو مہمان لڑکی ہے کہنا میں اس کا ہاں سس اسے میری بات کراؤ جی اچھا مائی سکھن نے جواب دیا چلنہ میں خاموشی ریپی رسیور پر جو آواز سنائی دی اسے سن کر شانوال کی چہرے کی رنگر متغیر ہو گئی وہ اس کے باپ کی آواز سے وہ کہہ رہا تھا اس گھر سے تمہارا کوئی ناتہ نہیں رہا شانوال آئندہ یہاں فون بھی مت کرنا اس کے ساتھ دوسرے سے فون بند کر دیا گیا شانوال کوئی دیر تک رسیور ہاپنے لئے بیٹھا رہا اسے دالت کچھ کچھاتو رسیور پر پٹک دیا کیا ہوا شبید دوران نے سوالے نہیں کہا اسے اس کے طرح دیکھا بابا صاحب گھر میں موجود ہے اس لڑکی سے بات نہیں ہو سکی اسے بات کرنے کے لئے دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا رئی شانوال نے جواب دیا دوسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے شبید دوران نے پوچھا سوچنا پڑے گا شانوال نے کہا وہ دونوں سوچتے رہے اور بلاخر ایک ترکیب سمجھ میں آگئی ترکیب تو لاچوابے رئی شانوال نے اس قطب دیکھتے ہوئے کہا اس کے لئے میں شام کے انتصار کرنا پڑے گا سجاول آ جائے گا تو گاڑی ریکر چلیں گے اور عورت کا بندوبست کہاں سے کرو گے شبید دوران نے کہا وہ بھی ہو جائے گا عورتیں بہتے شبید سائیں شانوال نے مسکلاتے ہو جواب دیا ملصوبہ تہہ ہو جانے کے وہ دو دونوں مطمئن سے ہو گئے تھے شبید دوران نے پچھری رات تقریبا جا کر گزاری تھی اور آئے پھر سبسویر اسے جبار کے گھر سے دور لگانا پڑی تھی وہ آتے کرتے کرتے بار بار اونے لگتا میرا خیال ہے تم تھوڑے دیرے کے لئے سو لو رئی شبید شانوال نے کہا میں ابھی ایک دو کام کرلوں پھر شام کو چلیں گے شکار پر رئی شانوال اٹھ کر چلا گیا اور شبید دوران نے سوفر پر لیٹ گئے کچھ دے بار وہ خرارٹے لے رہا تھا جب بار پہلے ہی کالین پر لیٹ کر سو چکا تھا شبید دوران نے تقریبا دو بجے کے قریب اٹھا کھانا کھایا اور پھر سو گیا دوسری بار اس کی آنکھ پانچ بجے کھلی تھی وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا اٹھنڈے پانی سے نہانے کے بعد تو وہ اور بھی تازہ دم ہو گیا تقریبا چھ بجے سجاول بھی آگئے سات بجے کے قریب شبید دورانی اور رئی شانوال اس کی پانجیروں پر نکل گئے وہ مختصرکوں پر دورتوی گلشن نے ایک کبال میں آگئے شانوال نے ایک بنگلے کے سامنے گاڑی روک لی پانجیروں سے اتر کر بنگلے میں آگئے اندر داخل ہوتی شبید دورانی کے آنکھوں میں چمک کبھر آئے چار پانچ گوبصور لڑکیں بیٹھ ہوئی تھی وہ جیسے اندر داخل ہوئے ایک نوروں وہ عورت کسی کمرے سے نکل کر سامنے آگئے اس نے بڑی عدا سے مسکرانے کی کوشش کرتے ان کا استقبال کیا وہ دے تک وہیں کھڑے باتیں کرتے رہے پھر وہ عورت نے لے کر دوسرے کمرے میں آگئے جہاں ٹیلی فون بھی تھا ہاں اب کھل کر بتاؤ کیا کام ہے اس عورت نے کہا کام تو بہت معمولی سا ہے رئی شانوال نے جیک سے پانچ سو کا نور نکال اس کے طرح بڑھاتے ہوئے کہا ایک ٹیلی فون کرنا ہے وہ خموش ہو کر اس کے طرح دیکھنے لگا اپنے ساتھ سمجھانے لگا اسے فون پر کیا کہنا ہے اور پھر اس نے رسیور اٹھا کر اپنے گھر کا نمبر میں لائے اور رسیور اس عورت کو بڑھا دیا حلو کون بول رہا ہے دوسری طرف سے حلو کی آواز سن کر وہ بولی میں مائی سکھن بول رہے ہیں آپ کون ہیں جی دوسری طرف سے پوچھا گیا میں نائلہ بول رہی ہوں نائلہ دورانی اس عورت نے کہا کیسی ہو مائی سکھن ذرا سلسی سے بات تو کرا دو نائلہ بی بی آپ آپ کیسی ہو بیٹی مائی سکھن نے کہا آپ بھول کرو میں سلسی کو بلاتی ہوں چند سیکنڈ خموشی ہوئی پھر دس سیزے پر سلسی کے آواز سن آئے گی حلو ادی آپ کہاں ہو بھائی ہم کو تو بھولی گئی کہ سلطانہ کیسی ہے سب ٹھیک ہے اس عورت نے کہا میرے ایک بات بہت سے سنو میں اس وقت جلدی میں ہوں تم ایسا کرو کہ ٹھیک آدھے گھنٹ بعد گھر سے نکل کر مینڈروڈ پر آگیا ہوں کارساز والے روڈ پر میں بھی آ رہی ہوں تم سے ایک ضروری بات کرنے ہے اکیلی آنا اور بابا سین یا کسی اور کو مت بتانا کہ کہاں جا رہی ہی ہو بابا سین تم مجھے اکیلی تو گھر سے نکلنے نہیں دیں گے بابا سکھر میرے ساتھ آگی سسی نے جواب دیا ٹھیک ہے اسے لے آنا اپنے بنگلے والی گلی سے نکل کر مینڈروڈ پر میرے انتظار کرنا میں ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہاں پہنچ جاؤں گی ٹھیک ہے عددی میں آدم سسی نے جواب دیا اس عورت نے خدافز کہا کہ رسیور رکھنے شانواز کی طرف دیکھنے لگی تم تو بڑی فنکار نکلی ستارہ رئی شانواز نے کہا آپ جیسے لوگوں کا سکھائے پڑھایا ہے ستارہ نے اس کو آتے ہوئے جواب دیا وہ دو تین منٹ وہاں بیٹھے رہے پھر ستارہ کے شکریہ دیکھ کرتے ہوئے باہر آگئے پاجیروں کو کارساز روڈ پر پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی شانواز گاڑی کو سگنل کے قریب ٹریفک آئی لینڈ کے کٹ سے گھوا کر ڈی ایس اسکیم ورن کے بنگلوں کے ساتھ سروس روڈ پر لے آیا اور اپنے بنگلیوڑی گلی سے تقریبا پچاس کس دوری روک لی سروس روڈ کے ساتھ کھنے ترختے اس جگہ تاریخی تھی ویسے بھی پاجیروں کی شیشوں پر پلاسٹک کی سیاہ شیٹس لگی ہوئی تھی ان شیٹوں کی وجہ سے اندر سے باہر کا منظر تو دیکھا جا سکتا تھا لیکن باہر سے اندر کچھ دیکھنا ممکن نہیں تھا وہ لوگ وقت سے کچھ پہلے ہی آگئے انہیں تقریبا دس منٹ انتصار کرنا پڑا پھر چادروں میں لپک بھی دو عورتیں گلی سے بھائی نکلتی دکھائی تھی وہ گلی کے موڑ پر ہی رکھ کر ادھو دھو دھ دیکھنے رکی وہ ہی انشانواز نے کہا میں ان کے قریب گاڑی روکوں گا تم جوان لڑکی کو سنبھالنا اور میں بھوڑی مائش سکھنگ کو دیکھنوں گا اسی وقت سنڈبکہ بھی اچھا خاصا ٹرائفک تھا اور سرویس لور پر بھی ایک کا دکھا گاڑیوں کے عمد رفت جاری تھی پہجر وقت کی رفتار سے چلتے ہوئے ان دولوں عورتوں کے قریب بھوڑ گئے گلی کے موڑ پر سٹریٹ لیمپ کی روشنی میں ان دونوں نے چہرے آسانی سے دیکھے جا سکتے تھے انہیں خوبصور جوان لڑکی تھی جس نے نیلے رنگ کی چادر اور رکھی تھی اور دوسری سپیہ چادر میں اڑھے روم اور عورت تھی گاڑی رکتے شبید دورانے دروازہ کھول کر نیچوں تو رائے وہ جوان لڑکی پر اس طرح جھپتا جیسے چیل ماس پر جھپڑتی ہے وہ سسیتی ہو جیسے جانے مفتار سے گھبرا گی تو وہ چیخ تو اپنے آپ کو چھوڑانے کی کوشش کرنے لگتی مائی سکھن بھی اسے بچانے گئے چیخ تو آگے بڑھے لیکن اسے لما رئی شانواز دروازہ کھول کر نیچوں تو رائے ساہی دن جیو سے پسٹول بھی نکال لیا تھا اس نے مائی سکھن کو بازوں سے پاکے ایطرف کھینچایا مائی سکھن اس کی شکل دیکھتے ہی چھوڑی تتہ تھو وہ چیخ یہ چھوڑ دو اس چھوڑی کو پیچھے ہٹو نمک حرام ورنہ گولی مار دو گا رئی شانواز کو رائے مار دو گولی تو میں اپنی باپ کی حصد کا خیال رئی شانواز نے مائی سکھن کے ایطرف کھینچ کے سینے میں تین چھوڑ گولیاں اتا دی مائی سکھن چھوڑی سرک پر گری اس کے جسٹ میں خون فوارے کی طرح بہن نکلا اس وقت پیچھے ایک کار آ رہی تھی فائرنگ کے آواز گلتے ہی کار وہی رک گئے اسے اٹھا کر انڈر ڈالو جلدی کرو رئی شانواز گر جا اور بھی ان دونوں نے بڑی مشکل سے سسی کو اٹھا کر پاجیرو میں ڈالا شانواز نے پسٹول شبیر دوڑنے کے حوالے کر دیا زیادہ مچے تو گولی سے مار دینا اسے اس کے موں سے خوراہت رکھ لی شبیر دوڑنے بڑی مشکل سے سسی کو کابو کا سکتا تھا اس نے پسٹول سسی کے پیلوں سے لگا دیا رئی شانواز سٹرنگ سمال لیا اور پاجیرو کو تیز رفتاری سے دوڑا دیا پاجیرو لمحہ بلمحہ اس جگہ سے دور ہو رہی تھی جب کچھ لوگ جمع ہو رہے تھے پاجیرو سٹیڈیم روڈ کراس کر کے تیز رفتاری سے سرشاہ سلیمہ روڈ پر دوڑ رہی تھی اور پجیس سیپر سسی بے بسی سے ادردو دیکھ رہی تھی موزیس آمین حسران نیرہ درانی کی یہ کہانی ابھی جاری ہے باقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہی اردو داستان اللہ حافظ